السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں کس قدر مشغول ہو جایا کرتے تھے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی نبی علمی علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات ایک مرتبہ سرچشمائے ولایت کنزل کرامت داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پنڈلی میں تیر یعنی کہ نیزہ پیوست ہو گیا اس تیر کو نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی مگر اس کے نکالنے سے جو درد ہوتا تھا اس کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ واجمعین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں مشغول ہونے دو یعنی کہ حضرت علی کو اس تیر کی وجہ سے اتنا درد ہوتا تھا جب اس کو نکالا جاتا تھا کہ ہمت نہیں تھی کہ وہ تیر نکال لیا جاتا تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ حضرت علی کو نماز میں مشغول ہونے دو اس وقت تیر نکال لیا جائے گا ایسا ہی ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی پنڈلی سے تیر کھینچ لیا اور آپ نماز پڑھتے رہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو کپڑوں پر خون کے دھبے نظر آئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ خون کیسا ہے لوگوں نے ارز کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پنڈلی میں جو تیر پیوست تھا اور اس کو چھونے سے آپ تڑپ جاتے تھے جب آپ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس تیر کو آپ کی پنڈلی سے نکال لیا اسی زخم کا یہ خون ہے سید السادات سرچشمائی ولایت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا تعالی کی قسم میں نماز میں اس قدر مشغول تھا کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ تم لوگوں نے یہ تیر کب نکال لیا حوالہ انیس الوائزین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کیسی تھی کہ جو تیر بغیر نماز کے نکالنے میں حضرت علی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی حالت نماز میں وہ تیر نکال لیا گیا حضرت علی کو خبر تک نہیں ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی اور خضو کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ